مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ بہادر شاہ زفر سلطنت مغلیہ کے آخری تاجدار اور وارث بہادر شاہ زفر چوبیس اکتوبر سترہ سو پچتر کو پیدا ہوئے ان کے دادا شاہ عالم ثانی دہلی کے بادشاہ تھے اٹھارہ سو سامن میں تخت کوشی کے وقت انہیں ابو زفر کے بدلے ابو زفر محمد سراج الدین بہادر شاہ غازی کا نام ملا تھا اس وقت ملک افرا تفریق عالم میں تھا یہاں تک کہ حکومت کا شرازہ بکھر چکا تھا اور خزانہ خالی ہو چکا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے بادشاہوں کے تمام حقوق سلپ کر لیے تھے اور ایک محدود رقم ان کی پنشن مقرر کر دی گئی تھی بہادر شاہ زفری سب تماشا دیکھتے رہے لیکن کف افسوس میں لیکن کسی واہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا بچ پر میں انہیں علوم فنون کی ہمہ جہت تربیت دی گئی تھی وہ اچھے تیر انداز تھے اور بھر سواری بھی ان کا محبوب ترین مشکلہ تھا شائری میں ان کا مقام عزید ترین شہرہ میں شمار کیا جاتا ہے بادشاہ اتنا تو انہیں راس آئی نہ انہوں نے اس میں کوئی کشش محسوس کی 9850 کی جنگ اعزادی کے دوران جب جنگ اعزادی کے باغیوں نے بادشاہ سے گزارش کی کہ وہ بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کی باغ دور سبھالے تو انہوں نے مجبوری ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بادشاہ کور کہتا ہے میں تو ایک فقیر ہوں کسی طرح اپنے کمبے کے ساتھ جی رہا ہوں میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں خزانہ خالی ہے نہ طاقت ہے نہ دب دبا اور یہ کہہ کر ان کی آنکھیں غمدہ کو اشکبار ہو گئی کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں جو کسی کے ایک آنکھ دعا سکے میں وہ ایک مجھتے گوبار ہوں بادشاہ زفر ہی کی ترہا ان کی بیگم زینت محل بھی انتہائی خوددار اور بہادر خاتون تھی جب فرنگی منسالی متحا کو مہنچ رہے تھے اور اس بات کی شدید ضرورت محسوس ہونے لگی تو ایک ست رات جب زفر حسب معمول شیر موضوع کر رہے تھے بیگم نے کہا باچہ سلامت آج پورے ملک کی نظر دہری پر لگی ہوئی ہے مغلیہ خاندان کا خون ہندوستان کو غلام نہیں ہونے دے گا جنگ ازادی میں ہم اپنی جانے قربان کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ایک قطب نشید ہو جائیں گے لیکن مظالم اور فرنگیوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے زفر نے زینت محل کی حمد اور جذبہ پر انہیں داد تحسین پھیش کی زینت محل پھر گویا ہوئی مہدوستان کی بیٹی ہوں اور اس کی جنگ ازادی کے لیے کچھ کر سکی تو مجھے فخر ہوگا زینت محل کی ان الفاظ نے باچہ کی بڑی رنگوں میں نیا خون دوڑایا اور انہوں نے فرنگیوں کو اس ملک سے نکالے کے لیے جنگ ازادی میں کود پڑھنے کا فیصلہ کیا جنوری اٹھار سستاون میں لارک اللہ کے دیوانے فاس بن قلعہ کے شولہ بھلکنے لگے شاہی محل کے دروازے پر پوجی تائنات کر دئی گئے وہ ایک بار پھر خلق خدا کی ملک بادشاہ کا حکم جہاں پناہ کا شاہی نارے لارک اللہ کی چاہر دیواریوں میں گوزدے لگے عیش و عرام میں ڈوبے ہوئے شہزادوں میں مین کلاب کا جذبہ پیدا ہو گیا اور دہلی شہر آہستہ آہستہ بغاوت کی آگ میں چلنے لگا باچہ کے نام سے حکمات جاری ہونے لگے اور ہند کا یہ بڑا سپاہی نہیں جو شوکھ روش کے ساتھ میدان جنگ کی طرف بڑھا شہر انگریزوں کی لاشت سے بھرا پڑا تھا باچہ نے ہندوستانی مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے کہا کہ اے ہندوستان کے سپاہیوں اگر ہم ارادہ کر لے تو آسانی سے دشمن کا خاتمہ کر کے اپنے وطن کو بچا سکتے ہیں ہندو اور مسلمانوں اٹھو اور جنگ اہزادی میں کوت پڑو میرٹ کے باغیوں کا ایک جتھا گیارہ میں اٹھا سستامر کو دلی پہنچا اس نے صرف پانچ دنوں میں پوری دلی کو اگریزوں سے آزاد کرا لیا باہدوشہ زفر کو ہندوستان کا سلطان مقرر کیا گیا باچہ کی طرف سے فرمان جاری کر ملک کے گوشہ گوشہ میں بجوائے گیا اس فرمان میں ہندوستان کے تمام ہندو اور مسلمانوں کو ایک ہو کر اگریزوں کو ملک سے اکھار پھینکنے کا وعدہ کیا گیا باہدوشہ کے 134 دنوں کی حکومت میں دلی میں کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی جس سے ہندو مسلم اتحاد پر اثر پڑتا یہ ہندو مسلم اتحاد کا ایک انوخہ انداز تھا اس کے بعد علیگرڈ، اٹاوہ، مینپور، اسیر آباد، اچبیر، اورنگ آباد، کاشی، جونپور، الہ آباد اور جبلپور کی دوستانی سپاہیوں نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا ستارہ ڈوبنے ہی والا تھا لیکن ملک کی بدقسمتی کے آپس سی پوٹ اور اگریزوں کے چالوں نے پاسہ پلٹ دیا دگہ بازی، فریب و نظم و نسک کی پابندی سے غفت کی بنا پر 14 ستمبر کو پاسہ پلٹ گیا اگریزوں نے سکھو اور گرکوں کی مدد سے باہدوشہ زفر کو شکاست دی اور دہلی پر قبضہ کر لیا بادشاہ اپنی بیگم اور شہزادیوں کے ساتھ مائیوں کے مکمرے میں پرہا گزی ہوئے سونڈرس اور ویلیم مورے نے لکھا ہے کہ بڑا عجیب حال ہو گیا تھا دہلی کا ایک طرف لاکھوں میں گناہ لوگ خاک و خون میں لٹھڑے ہوئے تھے ملک خون کے آنسوں رو رہا تھا زخمیوں کی کرہنے کی آوازیں یتیموں کی چیخ و پکار بندوں کی ترتراہت خوجوں کی قطارے بادشاہ کا دل رو پڑا 21 ستمبر کو انہیں قطاروں کی مدد سے ہٹسن نے ہمائیوں کے مکمرے میں پہنچ کر بادشاہ کو بیگم بچے سمیت گرفتار کر لیا بادشاہ کو سریل کیا جانے لگا ان کے سامنے ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا جب ان کے سبی بچوں کا سر کلند کر کے اگریز تھال میں سے جا کر ان کے سامنے تحفے کی شکل میں لائے تھے مرزا خیزر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ کو بھی قید کر لیا میجر ہٹسن نے سمی چاروں سامزادوں کا سر کٹا اور ان کا گرم کون جنو سے پی کر ہندوستان کو آزاد کرنے کی چاہر رکھے والوں سے اگریزوں کی تئی جنگ اور بغاوت کو جاری رکھنے کا خطرناک وحشیانہ اہد کو جاری رکھا پہدوشہ زفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سروں کا اپنے ہاتھوں میں لے کر درد پھرے الفاظ میں ان کے لئے دعا کرتے ہوئے کہا تیمور کی اولاد ایسے ہی سرخ روح ہو کر باپ کے سامنے تفرض ادا کرتے ہیں اگریزوں نے اس پچاس سالہ موڑے پر گنداری اور فریم دہی کا مقدمہ چلایا لال کلہ میں مقدمہ کا یہ ڈھوک بھی آلیس دن تک چلتا رہا اور آخر میں سزائے موت سنائے گئی جسے بعد میں جنابتی میں بدل دیا گیا باچھا نے کیلی بڑھ کر لال کلہ کو الویدہ کہا اور پھر اُڑھے رگون میں نظر بد کر دیا گیا جہاں اس عصیم انقلابی ہندوستانی نے چار سال اگدائی قسم پرسی کی حالت میں گزارے دیرے دیرے ان کی حالت بگڑتی گئی اور ساتھ اومبر ٹھار سو باسٹ کو ایک پرائے ملک میں تمام بندشوں سے چھٹکارا پا کر اس دنیا کو خیر بات کہا بقول بہادو شاہ زفر کتنا ہے بدنصیب زفر تفن کے لیے دو گہ سمیم بھی نہ ملی کوئے یار میں